اسلام علیکم ویلکم ٹو دا نولیج ویزیڈری آج ہم اس ویڈیو میں اے ایس ایف میں آنے والی نئی جوبز کی ڈیٹیلز دیکھیں گے یہ سب جوبز بہت اچھی تعداد میں آئی ہیں اور آپ سب کو ان جوبز سے ضرور اپلائے کرنا چاہیے ہم ان جوبز کی ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں جو پہلی اسامی اے ایس ایف نے دی ہے وہ ہے اے ایس ای کی جو کہ گیارویں گریڈ کی جوب ہوگی اور اس میں مرد و خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کی تعداد ایک سو بارہ ہیں اور پروونس وائز بھی اس کی ڈیٹیلز ہم دیکھ لیتے ہیں جنرل میلٹ میں اس کی آٹھ سیٹیں ہیں پنجاب کی اس کی اٹھالیس سیٹیں ہیں سیندھ دہی کی گیارہ سیٹیں ہیں سیندھ شہری کی آٹھ سیٹیں ہیں خیبر پختون خاک کی گیارہ سیٹیں ہیں بلوچستان کی چھ سیٹیں ہیں سابقہ فاتہ کی دو سیٹیں ہیں گلگت بلتستان کی ایک سیٹ ہے اور ازاد جمعہ اینڈ کشمیر کی دو سیٹیں ہیں اس جوب کے لیے تعلیم انٹر میڈیٹ یا مساوی رکوائیڈ ہے اور اٹھارہ سے تیس سال کے مردو خواتین اس جوب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور دوسری ہماری اسامی ہے کارپورل کی جو کہ سیون گریڈ کی جوب ہے اور اس میں بھی مردو خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اور ٹوٹل اس میں پانچ سو اٹھاون سیٹیں ہیں اور پروونس فائز جنرل میرٹ میں اس کی اکتالی سیٹیں ہیں پنجاب کی اس کی دو سو پینتلی سیٹیں ہیں سندھ دہی کی تریپن سیٹیں ہیں سندھ شہری کی چھتی سیٹیں ہیں خیبر پختونخواہ کی چوالی فٹ فٹی فور سیٹیں ہیں بلوچستان کی ستائی سیٹیں ہیں سابقہ فاتہ کی چودہ سیٹیں ہیں گلگت بلتستان کی پانچ سیٹیں ہیں اور ازاد جمہو انکشمیڈ کی نو سیٹیں ہیں اس میں تعلیم ریکوائیڈ میٹرک یا اس سے مساوی تعلیم ریکوائیڈ ہے اور اس میں بھی ایج اٹھارہ سے تیس سال مانگی گئی ہے ہماری تھرڈ اسامی ہے کورپولر ڈرائیور کی جو کہ پانچویں گریڈ کی جوب ہے اور اس میں صرف مرد حضرات اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کی ٹوٹل بتی سیٹیں ہیں اور اسلام آباد میں دو سیٹیں ہیں گوادر میں چھبی سیٹیں ہیں منگلا میں ایک ہے مزفراباد میں ایک ہے کوہارڈ میں ایک ہے اور پارا چنار میں ایک سیٹ ہے اس میں تعلیمی قابلیت انہوں نے میٹرک مانگی ہے اور اس کے علاوہ ال ٹی وی ایش ٹی بھی انکو رکوائیڈ ہے اور ایک ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس بھی انکو رکوائیڈ ہے اور اس میں عمر کی قید اٹھارہ سے تیس سال ہے ہماری چوتھی جو اسامی ہے وہ ہے اسیسٹنٹ کے جو کہ پندرویں گریڈ کی جوب ہے اور یہ مرد و خواتین کے لیے ہے اور یہ ٹوٹل تین سیٹیں ہیں پنجاب میں اس کی دو سیٹیں ہیں اور کے کے پی کے میں اس کی ایک سیٹ ہے اس کے لیے رکوائیڈ تعلیمی قابلیت گریجویشن ہے اس اسامی کے لیے چھے ماہ کا کورس بھی ضروری ہے جو کہ آپ کی سیلیکشن کے بعد ضروری ہے یعنی آپ کو پہلے رکوائیڈ نہیں ہے آپ یہ کورس بعد میں بھی کر سکتے ہیں جو کہ نائی ٹی بی سے کروایا جائے گا اور اس میں عمر کی قید اٹھارہ سے تیس سال ہے پانچویں سیٹ ہے سٹینو ٹائپ کی سٹینو ٹائپ میں چودھویں گریڈ کی جوب ہے یہ مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی ٹوٹل دو سیٹیں ہیں کے پی کے میں ایک سیٹ ہے اور بلوچستان میں ایک سیٹ ہے اس میں تعلیم جو ہے انٹرمیڈیر رکوائیڈ ہے اور ٹائپنگ کی سپیڈ انہیں چالیس الفاظ فی منٹ چاہیے اور شورٹ ہینڈ کی سکل بھی ان کو چاہیے جس میں اسی الفاظ پر منٹ ہوں گے اور وہ کمپیوٹر لٹریٹ پرسن ہونا چاہیے اور اس میں عمر کی قید اٹھارہ سے تیس سال ہے چھٹی سیٹ ہے یو ڈی سی کی جو کہ تیرون گریڈ کی جوب ہے اور اس میں مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ٹوٹل دو سیٹیں ہیں پنجاب میں ایک سیٹ ہے اور بلوچستان میں ایک سیٹ ہے اور اس میں تعلیمی قابلیت انٹرمیڈیر مانگا گیا ہے اور بھرتی کے بعد اگین اس میں بھی چھ سال چھ ماہ کا کورس کرنا ضروری ہوگا اور اس کے عمر کی قید اٹھارہ سے تیس سال ہے ساتھویں اسامی جو ہے لڈی سی کی ہے جو کہ گیارون گریڈ کی جوب ہے اور اس میں مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ٹوٹل چار سیٹیں ہیں پنجاب کی دو سیٹیں ہیں سیند دہی خواتین کی ایک سیٹ ہے اور بلوچستان کی ایک سیٹ ہے اس میں تعلیم میٹرک ریکوائیڈ ہے اور ٹائپنگ کی سپیڈ تیس الفاظ پر منٹ ہیں اور اس میں بھی آئی ٹی کا کورس لیکشن کے بعد کیا جانا ضروری ہے اور اس میں عمر کی قید اٹھارہ سے تیس سال ہے آٹھویں جو اسامی ہے وہ ہے نرسنگ اسسٹنٹ کی جس میں جو سیون گریڈ کی جوب ہے اور اس میں مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں یہ ایک سیٹ ہے جو کہ کے پی کے میں ہیں اس میں میٹرک سائنس کے ساتھ ریکوائیڈ ہے اور نرسنگ میں ایک سالہ ڈپلومہ یا سیٹیفکیٹ ضروری ہے اور اس کے ساتھ دو سال کا تجربہ ہونا بھی ضروری ہے اس میں عمر کی قید اٹھارہ سے تیس سال ہے جو نومی اسامی ہے وہ ہے ایمٹی ڈرائیور کی ایمٹی ڈرائیور میں صرف مرد حضرات اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ چار سیٹیں ہیں کراچی میں ایک سیٹ ہے ملتان میں ایک سیٹ ہے کوئٹا میں ایک سیٹ ہے اور پشاور میں ایک سیٹ ہے یہ تلیم پرائیمری پاس ان کو ریکوائیڈ ہے جس کے پاس ایک ویلیڈ ڈرائیور لائسنس بھی ہونا چاہیے اور ٹریفک کے قوانین سے اسے اگاہ ہونا چاہیے اور اس میں عمر کی قید اٹھارہ سے پینتی سال ہے نیکس جو ہے دسویں سیٹ آٹو الیکٹریشن کی ہے جو کہ مرد حضرات کے لیے ہے اور یہ دو سیٹیں ہیں جو کہ گوادر میں ہیں اور اس میں میٹرک پاس ریکوائیڈ ہے اور آٹو الیکٹریشن ٹریننگ سیٹیفکیٹ اور دو سال کا تجربہ بھی ہونا ضروری ہے اور اس میں عمر کی قید اٹھارہ سے تیس سال ہے گیارویں سیٹ ہے الیکٹریشن کی جو کہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے یہ بھی ایک سیٹ ہے اور اسلام آباد میں ہے اس میں بھی میٹرک پاس چاہیے ہے اور الیکٹریشن ٹریننگ کا سیٹیفکیٹ چاہیے دو سال کا تجربہ ہونا بھی ضروری ہے اس میں عمر کی قید اٹھارہ سے تیس سال ہے بارویں جو جوب ہے وہ ہے وہیکل مکینک کی جو کہ مرد حضرات کے لیے ہے اور یہ ایک سیٹ ہے اسلام آباد میں اور اس میں میٹرک پاس رکوائیڈ ہے اس میں جو ہے وہ دو سوال کا تجربہ ہونا ضروری ہے جو کہ کسی کمپنی میں بھی ہو سکتا ہے یا کسی ورک شوپ میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ اٹھارہ سے تیس سال کی قید اس میں مانگی گئی ہے اور تیرمی جو جوب ہے وہ ہے ڈینٹر پینٹر کی ٹھیک ہے اس میں مرد حضرات اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ دو سیٹے گوادر میں ہیں اور اس میں میڈل پاس ہونا ضروری ہے اور اس میں جو ہے وہ ڈینٹر پینٹر کا سیٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے اور دو سال کا تجربہ بھی رکوائیڈ ہے اس میں اٹھارہ سے تیس سال عمر کی قید ہے چودویں جو سیٹ ہے وہ ہے نائب کاسد کی جو کہ مرد حضرات کے لیے ہیں اور یہ چھ سیٹے ہیں دو ہیڈ کوارٹر میں ایک اکیڈمی کراچی میں ایک بشاور میں اور دو سیٹیں مزور کوٹا کے لیے فکس کی گئی ہیں اس میں تلیم کی قید پرائیمری ہے اور اٹھارہ سے تیس سال کے لوگ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں پندرمی اسامی ہے بورچی کی جو کہ مرد و خواتین دونوں کے لیے ہیں اور یہ پندرہ سیٹے ہیں اسلام آباد میں دو ہیں گوادر میں دو سکھر میں ایک بنو میں ایک بھکٹا والا میں ایک چھترال میں ایک منگلہ میں ایک میاں والی میں ایک پسنی میں ایک پنچگور میں ایک کراچی میں دور مزور کوٹا کے لیے بھی ایک سیٹ فکس کی گئی ہے اس میں ریکوائیڈ تلیم پرائیمری پاس ہونا چاہیے اور اس میں پاکستانی کھانے کا پکانا آنا چاہیے اور اس میں بھی عمر کی قید 18 سے 30 سال ہے جو ہماری سولوی اسامی ہے وہ ہے خاکروب کی جو کہ مرد و خواتین دونوں کے لیے ہیں اور یہ دو سیٹے ہیں ایک 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 کراچی میں اور دوسری پشاور میں اور اس میں بھی پرائیمری پاس ریکوائیڈ ہے اور عمر کی قید 18 سے 30 سال ہے یہ تھی ان اسامیوں کی ڈیٹیل اب ہم دوسری ریکوائیڈمنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں اسائی اور کارپورل اور کارپورل ڈرائیور کے لیے انہیں جسمانی میار کی بھی ضرورت ہے مرد کے لیے پانچ فٹ چھے انچ اور چھاتی کی بھی ایک انہوں نے میجرمنٹ بتائی ہوئی ہے اور خواتین کے لیے پانچ فٹ دو انچ کا درکوائیڈ ہے اور جسمانی فٹنس بھی ضروری ہے عمر کی بلائی حد میں بھی انہوں نے رائیت دی ہے یہ آپ ٹیبل ویڈیو روک کے اس کو پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن لوگوں کو لیے عمر میں رائیت دی گئی ہے درخواستے جمع کرانے کا طریقہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں آپ نے سب سے پہلے اے ایس ایف کی ویب سائٹ پہ جانا ہے جو کہ ہے جوائن اے ایس ایف ڈورٹ گورنمنٹ ڈورٹ پی کے اور وہاں پہ آپ نے آن لائن ریجسٹریشن پہ جا کے کلک کرنا ہے اور اس اپلیکیشن میں جو جو ان کو ریکوائیڈ ہوگا آپ نے وہ فیل کرتے جانا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو آن لائن ریجسٹریشن میں کوئی مشکل آ رہی ہے تو آپ ہیلپ سینٹر میں بھی جا کے اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں درخواستے جمع کرانے کے طریقہ کار کے بعد انہوں نے کچھ کنڈیشن بھی بتائی ہیں کہ کون کون سے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور کون سے نہیں کر سکتے تو اگر جو ہے سب سے پہلے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کی لاس جیٹ کیا ہے اس کی لاس جیٹ آج جو ہے وہ سات ڈیٹ ہے تو سات ڈیٹ سے آگے پندرہ دن جتنے بھی بنتے ہیں تو وہ اس کی لاس جیٹ ہے اس کے علاوہ آپ کو ریجسٹریشن کے دوران کوئی بھی اپنا سیٹیفکیٹ یا کوئی بھی اپنا ڈاکومنٹ جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف انٹر میو میں مانگا جائے گا اور جو مزور افراد ہیں وہ جس مزور کوٹا میں ہی اپلائے کر سکتے ہیں جس کے لئے سیٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے اور جو سرکاری ملازم ہیں یا ریٹائیڈ آفیسر ہیں وہ بھی اپلائے اس میں کر سکتے ہیں اور انہوں نے یہ کنڈیشن بتائی ہے کہ حاملہ خواتین اس پر اپلائے نہیں کر سکتی ہیں اور جو لوگ سیول سرویس سے بھاگے ہوئے ہیں وہ بھی اے ایس ایف میں اپلائے نہیں کر سکتے ہیں اور اٹھارہ سال سے کم لوگ بھی اپلائے نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد اس ایڈ میں ٹیسٹ کے بارے میں بھی گائیڈنز ہی گئی ہے کہ امیدواروں کے میڈیکل اور فیزیکل ٹیسٹ ہوئیں گے فیزیکل ٹیسٹ میں انہوں نے مرد امیدوار کے لئے بتایا ہے کہ ایک میل دوڑ ہوگی اور بائیس پوش اپ ہوں گے اور بائیس سیٹ اپ ہوں گے اور خواتین کے لئے ایک میل دوڑ ہوگی اس کے علاوہ انہوں نے ڈیفرنٹ میڈیکل اور فیزیکل ٹیسٹ کے سینٹرز بھی بتایا ہوں ہیں یہ آپ ویڈیو روکے اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کچھ فیزیکل ٹیسٹ کی بھی گائیڈنس دیئی ہے کہ امیدواروں کو پی ٹی شوز پہن کر آنا چاہیے اس ایڈورٹیزمنٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو اے ایس ای کارپل اور سیور اسامیاں ہیں اس کے لیے تحریری امتحانات ہوں گے اور جو سٹینوٹائٹ ایڈی سی اور تمام لوکل اسامیاں ہیں اس کے لیے پریکٹیکل ٹیسٹ لیے جائیں گے تو یہ تھی ان جوبز کی ڈیٹیل اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ